بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہاں میرے پاس ہے لسن جو میں نے چاپ کر لیا تھا بھریک بھریک سا بوائل شردڈ چکن ہے بوائل کر کے اس کو شرد کر لیا تھا ایک کپ جو ہے وہ میرے پاس شملا مرچہ اس کو کیوبز میں کٹ کر لیا تھا بندگو بھی آئے کپ چلی سو سویا سوز وینیگر چلی فلیکس نمک اور بلیک پیپر بس یہی مسالے اس میں جائیں گے میکرونیز جو ہے وہ میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لی تھی اب ایک پین میں تھوڑا سا اوئل لیں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون تک اس میں جو ہم نے چاپ کیا وہاں لسن تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم براؤن ہونے دیں گے زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنا بس لائٹ سا گولڈن کرنا ہے اب اس میں ہم نے جو ہماری بندگو بھی تھی وہ ڈال دیا اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے شیملا میرچ ڈال دیا نمک کالی میرچ چلی فلیکس کٹی لال میرچ سویا سوس چلی سوس اور یہ سرکاہ وینگر اب جو ہمارا بوائل شرد ٹھیکن تھا وہ ڈال دیا اس کو اب اچھا سا مکس کر لیں گے مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اسی لئے میں مسالوں کی جو قوانٹیٹی ہے وہ نہیں بتاتی کہ 1 ٹیبل سپون ہو یا ٹیر سپون ہو کیونکہ ہر گھر میں اپنے سٹائل سے مسالے یوز کے جاتے ہیں کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ اب اس میں میں نے مکرونی ایڈ کر کے اس کو اچھا سا مکس کر لیا اب یہ چیز ہے پیزا چیز ہے موزریلا اور چیٹر مکس ہے یہ ڈال دیا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے تاکہ جو چیز ہے یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے مکس ہو جائے فریز ہوئی بھی تھی اسی لئے اب اس کو ہم ڈھککے رکھ دیں گے پانچ منٹ میں یہ جو ہے ملٹ ہو جائے گی اب یہاں پہ ہم اس کی سموسہ کی جو پٹیاں وہ سب علیدہ کر لی تھی اس طرح اس کو شیپ دیں گے پہلے اس کورنر کو اس طرح ہم نے ملانا ہے پھر اس کو اس طرح ہم نے ملانا ہے اور یہاں جو ہم نے آٹے اور پانی کا مکسچر بنایا ہوا تھا وہ لگا لیں گے بریش کی مدد سے تھوڑا زیادہ لگ رہا تھا اس لئے بھر بعد میں میں نے فنگر کی مدد سے لگا تھا یہ آپ لوگوں کا دکھانے کے لئے یہ دیکھیں اس کو پریس کر دیں گے یہ اچھے سے بند ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں اب اس میں ہم ساری جو فیلنگ ہے وہ کریں گے اب اس کو اوپر سے اس طرح ہم نے لانا ہے اور یہ ایزیلی جو ہے یہ شیپ بن گیا ہے اب اس پہ پھر ہم وہ مکسچر لگائیں گے اب اسی طرح ہم ساری شیپ دے دیں گے تو تیار ہیں یہ دیکھیں سب کے شیپ دے دیا ہے اب اس کو فریز کرنے کا طریقہ بھی بتایا آپ اس طرح فریز بھی کر سکتے ہیں میں فرائی کر کے دکھاؤں گی یہ اوئل گرام ہو چکا ہے اب اس میں ایک ایک سموسہ جو ہے وہ ہم ڈالیں گے اور اس کو لو فلیم پہ گولڈن ہونے دیں گے تاکہ ایک رسپی بنے ہائی فلیم پہ جل جاتے ہیں اور اتنے رسپی نہیں بنتے اندر سے تو ساری چیزیں کوک ہیں لیکن ہم نے اس کو پھر بھی لو فلیم پہ پکانا ہے تاکہ اوپر سے زیادہ رسپی ہو دیں تو جب تک یہ سموسے گولڈن ہوتے ہیں آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل لفاس کچن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ رمضان مزے مزے کی رسپیز آپ لوگوں تک جلدی سے پہنچ جائیں تو چلیں یہ گولڈن ہو چکے ہیں اب اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کرنا ہے ایک ایک کر کے اس کو ہم نکالیں گے تو تیار ہو گئے ہمارے کرسپی مزے دار سے چکر مکرونی چیزی سموساس تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی رمضان میں میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں سب کو بہت پسند آئیں گے سپائسز بھی بہت نورمل ہیں جو بچوں کو بھی ایزیلی بچے کھا سکتے ہیں اور بڑے بھی تو میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری چینلی فاس کچن کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ